اسلام علیکم guys آپ سب کیسے ہیں امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں my youtube channel فوزیہ vlog تو ابھی جو ہے نا ہم لوگ جا رہے تھے سٹور پہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل جو ہے عید ہے تو اس کی جو ہے ہم نے تیاری کرنی ہے کچھ چیزیں لینی تھی اور اس کے علاوہ سبزی وغیرہ بھی لینی ہے ٹھیک ہے اور کچھ لیں گے سٹور سے اور چھوری جو ہے نا وہ بھی تیز کروانی ہے اور شاپر جیسے گوشت کیلئی شاپر لینا ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے فل جو ہے آپ نے vlog watch کرنا ہے skip نہیں کرنا تو آگے ملاقات ہوتی ہے اچھا آج جو ہے نا ہمارا فنیچر بھی آنے والا ہے ٹھیک ہے ہم نے وہاں سے جو ہے سب کچھ کروا لیا تھا اور بس رات میں جو ہے فنیچر آ جائے گا اور پھر جو ہے سیٹنگ ویٹنگ ہوگی اور انشاء اللہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی وہ بھی vlog لے کی عید کے بعد آج کے vlog میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے چاند رات کی روٹین شیئر کروں گی بس چھوٹے موٹے کام تھے اور میں بہت زیادہ تھکی تھی جو میں باہر گئی ہوئی تھی کام سے جیسے کہ میں بتایا فنیچر کی جیسے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا گھر پہ آئی ہوں تھوڑی دیر ریسٹ کیا ہے ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ میں نے ریسٹ کیا ہوگا پھر دوبارہ جو ہے ہم قریب ہی جو ہمارے گھر کے قریب سٹور ہے وہاں سے جو ہے ہم لوگوں نے سمان لینا تھا اور سبزی وغیرہ کیونکہ عید ہے پھر آپ کو پتا ہے تو یہ ہے کہ اے ون ویک کے لیے جو ہے نا سب کچھ لے کے رکھ دیں گے تاکہ بار بار نہ جانا ہو کیونکہ گھر پہ مہمان وغیرہ بھی آتے ہیں اور پھر ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں منگانا پھر بڑی مشکل ہوتی ہے دکان تھوڑی دور ہے پھر بھائی بھی جو ہے نا وہ بھی سست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ٹائم ہی جو ہے نا آپ لوگ چیزیں سب لے کے رکھا کرو اب بار بار کون جائے مارکٹ تو اس لیے جو ہے اور کچھ چیزیں جیسے ہمیں لینی تھی یہ ڈیش لینی تھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے لینا تھا گلاس لینے تھے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی کی جو تیاریاں ہوتی ہیں تو بس تھوڑا سا کام تھا اس لیے قریب والے سٹور سے ہی جو ہے ہم نے سب چیزیں لے لی تھی اور جیسے کہ چھوٹی بھی تیز کروانی تھی وہ بھی ابھی جا کے کروائیں گے شاپر لینے تھے تو یہ چیزیں جو ہے نا ہر گھر میں یہی روٹین چل رہی ہوگی ہے آئینو تو ہمارے گھر میں بھی سیم وہی روٹین ہے جب میں کروکری کے سیشن میں چلی جاؤنا تو مجھے جو ہے نا ہاں اتنا دل کرتا ہے کہ یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں مطلب مجھے کروکری بہت پسند ہے کچن کی مطلب ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے تو میرا جو ہے نا بس نہیں چلتا کہ میں ہر چیز لے لوں یہاں پہ میں آپ کو یہ وائٹ کلر کا بال دکھا رہی تھی یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کیوٹ سا ٹھیک ہے اس ٹیپ کے مجھے بال بہت پسند ہے اس میں چھوٹے سائز کے زیادہ کیوٹ لگتے ہیں بڑے سائز بھی بہت اچھے ہوتے لگتے ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اس کے اندر ہم چٹنی ڈال سکتے ہیں اس ٹائپ کی چیزیں بہت اچھے لگتی ہیں اچھا اید پہ جو ہے نا ہم لوگ کولڈرنگ وغیرہ نہیں مطلب یوز کرتے ہیں اس کے لیے جو ہے نا ہم ایک اور جو ہے ڈرنگ یوز کرتے ہیں وہ میں جو ہے آپ لوگ کے ساتھ اید پہ شیئر کروں گی ویسے میں نے پچھلی اید پہ بھی شیئر کے تھا بکرہ اید پہ تو اس دفعہ بھی جو ہے نا میں انچالا شیئر کروں گی یہاں پہ میں نے سیون اپ لیا ہے اس کا میں کیا کروں گی یہ آپ کو میں اید والے دن بتاؤں گی ٹھیک ہے کولڈرنگ میرا مطلب تھا کہ پیپسی بغیرہ مطلب نہیں ہم لوگ پیتے ہیں تو آپ یہ سوچ رہوں گی کہ ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ کولڈرنگ نہیں پیتے تو سیون اپ لے کے جا رہی ہوں تو سیون اپ کا میں کیا کروں گی وہ میں اید والے دن آپ کو بتاؤں گی آپ نے اید کا ولوگ بلکل بھی مس نہیں کرنا ٹھیک ہے ابھی جو ہے میں گھر کا سامان لے کے آ گئی ہوں اور میں نے آج کا ولوگ چھوٹا سا ہی بنایا تھا کیونکہ میں ب بہت زیادہ بہت زیادہ تھک گئی ہوں لیکن کوشش کرتے ہی روٹین میں ہی جو ہے ولوگ اپلوڈ کروں اس لیے جو ہے میں چھوٹے ہی ولوگ بناتی ہوں اور کبھی کبھی میرے ہوتے ہیں کہ دس منٹ یا بارہ منٹ کے ہوتے ہیں ورنہ پانچ یا چھے منٹ کے ہی جو ہے ولوگ بناتی ہوں تو آج کا ولوگ بھی چھوٹا ہی ہے امید ہے آپ لوگ کو ولوگ آج کا اچھا لگا ہوگا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ جو ہے میں ٹری لے کر آئی ہوں ٹھ بڑا سائز پھر بیچ کا جو ہے میڈیم اور پھر اس سے سمال سائز مطلب اتنا سمال نہیں ہے یہ بھی نورمل ہی ہے اور ولوگ کو یہیں پہ کرتے ہیں اپنا خیال رکھیں ٹیک کیار اللہ آفیس